موسیقی پیچائے انٹرابارٹی انتخابات میں بیریسٹر گوھر بلا مقابلہ سدر عمر ایوب سیکٹری جنرل منتخب خیبر بخت انخواہ میں علی امین گنڈاپور کا پینل سند میں حلیمہ دلشیخ اور پنجاب میں آسمین راشد پینل بلا مقابلہ منتخب پیچائے اعلامی کے مطابق باقاعدہ اعلان تین مارچ کو کوئیٹا میں سدر پلوجستان کے آہدے پر انتخاب کے بعد کیا جائے گا قومی اسمبلی کے سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کا انتخاب آج ہوگا سپیکر کے لیے نونلی کے آسادی کو اور سنی اتحاد کانسل کے آمے ڈوگر میں مقابلہ ہوگا ڈیپٹی سپیکر کے لیے سید غلام مصطفی شاہ اور جنید اکبر آمنے سامنے ہیں بیریسٹر گوھر کا جناو پر اعتراض کہا اسمبلی کی تقمیل تک سپیکر کا انتخاب نہیں ہو سکتا عوامی نمائندہ تب ہی بنا جا سکتا ہے جب عوام نے منتخب کیا ہو خواجہ عاصف نے جواب دیا سنی اتحاد کانسل نے الیکشن میں ایک سیٹ نہیں جی تھی شور شرابہ ہونے پر خواجہ عاصف نے آوان میں کھڑی لہرا دی قابلہ سپلی کا پہلا اجلاسی خانگامہ قیس 3029 منتخب برکان نے حلف اٹھا لیا نمائندہ سپلی کا پہلا اجلاس ناروں سے گونج اٹھا شور شرابہ میں کانوں پڑی آواز نہ سنائی تھی سپیکر ڈائس کے سامنے ارکان جمعان نون لیگ اور سنی اتحاد کانسل ارکان کے ایک دوسرے کے خلاف نارے سپیکر راجہ پرویسہ شرف آرڈر آرڈر کہتے رہے نواز شریف اور شہباز شریف کیامت پر ناروں میں مسید شدت آگئی شریف برادرہ نے عاصف نے زردانی سے مسافحہ کیا نواز شریف کے بیٹھتے ہیں نونی کی ارکان نے حسار پناہ لیا شیر شیر کے نارے لگائے سنی اتحاد کانسل کے ارکان نے نواز شریف کی طرف ماسک کو جھال دیا ارکان رول آف میمبر پر دستخط کرتے ہوئے بانی پیٹے کے پوسٹ لہراتے رہے آسف نے زردانی کے دستخط کے وقت آسفہ بھٹو کبھی پر جوش نارے بازی قابی سپنی کی گیلری میں وزرعالہ پنجاب مریم نواز اور آسفہ بھٹو نے ایک دوسرے کو گھلے لگایا نواز شریف نے مریم نواز کو گھلے لگا کر پیار دیا تحریک انصاف کے خط پر نواز شریف کا پارہ چڑھ گیا آئی ایم ایف کو کا خط ملک دشمنی قرار دے دیا پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو میں کہاں ایسا خط وہی لکھ سکتا ہے یہ انہی کا وطیرہ ہے کوئی سیاسے جماعت ایسا خط نہیں لکھ سکتی شہباز شریف کی بھی آئی ایم ایف کو خط لکھنے کی مذہمت کہاں ثابت ہو گیا یہ چاہتے ہیں کہ ملک برباد ہو جائے آئی ایم ایف پروگرام کو ثبوت آس کرنے کے لیے پی ٹی آئی نے خط لکھا سائیفر کے بعد ایک اور ملک دشمنی کا ثبوت ہے اس کے بعد کسی کو کوئی شک نہیں رہنے چاہیے نیازی یہ چاہتے ہیں خدا نخواستہ پاکستان مکمل تبایی کا شکار ہے وزیر اعلیٰ کے پی کون چناؤ آج ہوگا علی امین گنڈاپور اور ڈاکٹر عباد اللہ ہم نے سامنے علی امین گنڈاپور کہتے ہیں کے پی خابینہ کا فیستہ پیر کو ہوگا کے پی اساملی میں سنے اتحاد کانسل کے سپیکر اور ڈپٹی سپیکر منتخب بابر سریم اور سرائیہ بی بی کامیاب نون لیکی سوپیا شاہد کے بوچ ڈالتے وقت پہ ہنگامہ مخالفین کی نارے بازی خاتون ایم پی اے پر جوتا پھینک گیا گیا سوپیا شاہد نام صد وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کے پاس جا پہنچی علی امین نے سر پر ہاتھ رکھا مگر ارکان علی امین گنڈاپور کے کہنے پر بھی خواب ہوش نہ ہوئے بلوچستان اساملی میں سپیکر اور ڈاپٹی سپیکر بلا مقابلہ منتخب نون لیک عبدالخالق اٹرکسائی سپیکر اور پیپلز پارٹی کی غزالہ گولہ ڈاپٹی سپیکر منتخب ان کے مقابلے میں کسی نے کاغذات نام صدقی جمع نہیں کرائے دونوں نے حلس بھی اٹھا لیا اے این پی نے پارلیمانی اوتوں کے الیکشن کا بائیکاٹ کر دیا سبائی صادر اے این پی ایمل ولی خان کی سر پرہ ملوچستان نیشن پارٹی سردار اختر منگل سے ملاقات انتخابات میں مبینہ دھاندھی کے خلاف قوم پریس جماعتوں کی مشترکہ جذر جہد پر گفتگو پنجاب بھر کے تمام تعلیمی بورٹس میں میٹریک امتحانات آج سے شروع امتحانات 18 مارچ تک جاری رہیں گے 19 مارچ سے نوی جماعت کے امتحانات کا آخاز ہوگا ساکھنی پاکستان آرمی چیم سپیرٹ مشک خاریاں گیریجن میں اختتام پذیر آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل آسی مونیر تقریب کے مہوانے خصوصی تھے مرک میں پاک فوج کی ساتھ ٹیموں نے حصہ لیا بیرین، اردن، قازقستان، سعودی عرب، مالدیب، مناکش، قدر، امریکہ، ازبکستان، سلنگا، تھائیلنڈ اور ترکی کی ٹیموں کی بھی شرکت مشک پنجاب کے پہاڑی علاقے میں بچے سے ستائیس فروری تقریب کی گئی اینیس ستاون فیصلہ بات میں ووٹو کی دوبارہ کنتی غیر سرکاری غیر حتمی نتائج کے مطابق نونڈک علی گوہر بلوش تین ہزار اکسو ترپن ووٹو سے کامیاب آزاد امید وار سادولہ بلوش دوسرے نمبر پر رہے تین روز سے جاری دوبارہ کنتی کے بعد علی گوہر کو برطری ملی لاہور والے خبردار ہوشیار آپ کوڑا ٹیکس بھی لگے گا اندزامیہ نے کر لی سمری تیار آوزنگ سوسائٹی انڈرسٹریز گودام اور بازار ریڈار پر نئے ٹیکس میں پانچ لاک پچاس ہزار کمیرشل یونٹ شامل نئے ٹیکس لگانے کی منظوری وزیرالہ پنجاب سے لی جائے گی غزہ کھنڈر بن گیا اسرائیل کی دہشتگردی پھر بھی نہ رکی امداد لینے کے لیے آئے فلسطینیوں پر فائرنگ سو سزائے شہید غزہ میں شدید فاکہ کشی ساتھ بچے جان سے گئے وزیرالہ پنجاب مریم نوازکار راولپنڈی کا ہنگامی دورہ زیرہ تامیر رنگ روڈ اور دوچھا ڈیم سائٹ گئی حکام کو فوری منصوبوں کو مکمل کرنے کی ہدایات بھی دیں کہا رنگ روڈ منصوبہ ریٹ لائن سے پہلے مکمل کیا جائے جوہلستان کو سرسبز و شادہ بنانے کے لیے پانی کی پائپ لائن بچھائی جائے گی وزیرالہ مریم نواز کے زیرہ صدارت اجلاس میں اہم فیصلے فلائی جناہ کی کامیابیوں کا سفر جاری مسافروں کو سستی اور میاری ہوائی سفر کی ایک اور سہولتیں دیں لاہور سے شارچہ کی گامیاں نون سٹاپ پرواز مطارف ایش بیل پی ایس ال کا کراچی میں رنگا رنگ میلا اس مقابلے کے بعد کوئٹا کلیڈیٹرز نے کراچی کنگز کو ہرا دیا میچ کا فیصلہ آخری گیند پر ہوا کراچی نے پہلے کھیلتے ہوئے آٹھ وکٹوں پر ایک سو پینسٹ رنس بنائے جیمز نے سینتیس اور محمد نواز نے اٹھائیس رنس بنائے کوئٹا نے حدف پانچ وکٹ کے نقصان پر پورا کیا کوئٹا کی عبرار احمد نے تین کھلاڑی آؤٹ کیے جیسن روئے نے باون ریدر فورٹ نے اتھاون نوٹ آؤٹ رنس بنائے شاندار کارکردگی پر شرفین ریدر فورٹ کو مین آف دی میچ کرا دیا گیا کراچی کی ٹیم میں چار تبدیلیاں کی گئی میچ سے پہلے کراچی کے بیس میں سے تیرہ سکارٹ میمبرز کو فوٹ پائسننگ ایک کھلاڑی اسپتال منتقل تبریش شمسی، ہیدر علی اور ڈینیل کی طبیعت دینہ سانس کراچی کی ٹیم نے ساحل پر ہوتیل میں منقضہ شاہیے میں شرکت کی تھی ڈالی چائے والے کے بل گیٹس بھی مددہ نکلے بھارت کے مشروع چائے پروز ٹک ٹاکر کے تھیلے پٹا پہنچے بل گیٹس نے چائے پی انداز انجوائے کیا